یہ بتائیے کہ کیابنٹ کے اجلاس میں ایسا آج کیا ہوا کہ فیصل واؤڈا بھی برہم ہو گئے پھر کیابنٹ کے جو دیگر لوگ تھے انہوں نے فواد چودری کے انٹریو پر بھی کافی زیادہ ریاکٹ کیا ہوا کیا بیسیکلی آج کیابنٹ کے اجلاس میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف چینلز پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں جو کہ ایک عام حالات میں یہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بڑی ہلڈی ٹرڈیشن ہے جس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کتنے اوپن ہیں کرٹیسزم کے انٹرنل اس میں ایڈوائسز بھی ہوتی ہیں اس میں کرٹیسزم بھی ہوتا ہے اس میں ہر قسم کی بات ہوتی ہے تو یہ تو جو پرائم منسٹر ہے اس پہ یہ پوزیٹیوی ریفریکٹ کرتا ہے کہ وہ اس قسم کا ماحول انکریج کرتے ہیں جس میں کہ سب کو بولنے کا موقع ملتا ہے اس کو پتہ نہیں کیوں ایک وہ دوسری بات یہ ہے کہ جو فوج چودری کے انٹرلوب کے بارے میں جو اتنا ایک شور سا اٹھا ہے تو اور یہ کہ جی چھ مہینے پونیادی طور پر یہ تو ہم ایک تو یہ ہے کہ اگلے مہینے ہمارے دو سال پورے ہو جائیں گے جب چھ مہینے کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈ دم آگ جائیں گے تو ہم نے اپنے لیے ایک میڈ دم چھ مہینے کے بعد دھائی سال ہمارے ہو جائیں گے انشاءاللہ تو اس کے لیے کچھ ہم نے اہداف مقرر کیے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم اتنا ہے اپنی چیزوں کو آگے لے جانے کے لیے یا ان کو ایک شیپ دینے کے لیے بکاوز اقدامات تو کئی شروع ہو چکے ہیں لیکن اب اس کی یہ ہے کہ ان کو ایک ریل شیپ میں جیسے کہ عوام کو پتا چل سکے کہ کیا کیا چیزیں فائنلائز ہوئی ہیں اور کیا چیزیں رول آؤٹ ہو رہی ہیں اس کے لیے یہ چھ مہینے کی بات کی گئی ہے اس کا یہ مطلب شبلی فراز صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اختلاف رائے ہوتا ہے تمام پارٹیز میں ہوتا ہے یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے ہر کوئی اپنی رائے دے اور لیڈر اگر اس کی بات کو سنے تو ظاہر ہے یہ اچھی بات ہوتی یہ اسی سے پتا چلتا ہے کہ پارٹی کے اندر بھی جمہوریت ہے لیکن اگر کوئی پارٹی کے اندر کی کمزوریوں کو باہر لا کے بتائے کہ کمزور لوگ لگائے ہوئے ہیں پتہ نہیں کون مشورے دیتا ہے صرف آئیڈیاز کافی نہیں ہوتے ہیں جن لوگوں نے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے ان کو سائٹ پر کر دیا ہے جو غیر سکے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جتنی قربانی جتنا ایفرٹ پرائم مسٹر عمران خان نے اس پارٹی کے لیے کیا ہے بلکہ مجورٹی آف آس سٹارٹنگ فروم می جتنی بھی لوگ ہیں وہ عمران خان کی مرغون محنت آج جن پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے ہوتی تو اس کی وجہ سے کون سا لیڈر جو کہ ایک سخت راستے سے بائیس سال کے کھٹھن سفر سے گزر کر اور وہ ایک ایسی ٹیم لگائے جو کہ کمزور ہو انہوں نے تو اپنی دانس میں جو بہترین لوگ ہیں اب اس ہر پرٹیکولر فیلڈ کے لیے انہوں نے وہ لگائی ہیں اب دیکھیں مسائل اس ملک کے اتنے سیدھا اتنے سنجیدہ ہیں کہ ان کو بیس مہینے پہ ان کو analyze کرنا یا ان پہ اس کے بارے میں کوئی judgment دے دینا کہ یہ تو جی نئی کام ہو رہا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے میرا خیال ہے زیادتی ہے there are so many things that we have done فواد چادری میں یہ باتیں کرتی گی اس طرح سے ان کو پارٹی کے معاملات سامنے نہیں لانے چاہیے تھے یہ کہہ رہے ہیں ہر پولٹیکل پارٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ ہر موضوع پہ وہ بولتے ہیں ہر اس میں یہ ان کا ایک style ہے وہ ہر اس میں وہ بولتے ہیں لیکن ضروری بات نہیں ہے کہ وہ اگر جو بات کر رہے ہیں تو وہ بلکل بات سو فیصد جو ہے تو درست بھی ہو وہ اپنے نکتے نگاہ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن جو پرائیم میریسٹر ہیں وہ تو چیزوں کو ان کا ایک 360 ڈگنیز کا بھی ہوا ہے اس میں بھی یہ ایک ہر پوزیٹیو چیز ہے ہماری بارے میں اگر آپ یہ نہیں اگر اس کو پرائیم میریسٹر صاحب نے بھی نیگیٹیو نہیں لیا انہوں نے انکریج کی اگر ایسی بات ہوتی تو فواد چودری صاحب جو ہے تو اتنے ایکٹیو اور اتنے ریسپیکٹڈ نہ ہوتے پارٹی میں لیکن بلکل یہ تو پرائیم میریسٹر کی بڑی وسیع القلبی ہے یہ اپنی پارٹی کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں اپنی پارٹی میں تو یونٹی قائم نہیں کر پا رہے ہیں تو اتہادیوں کو کیا سنبھال لیں کہ یہ بہت ایک عجیب جو ہے نا وہ امیج آئے گا نمبر ایک دوسری بات جو نون الیکٹڈ لوگوں کی بات فواد چودری صاحب نے کیے یہ کوئی پہلی بار بات نہیں ہوئے اس سے پہلے بھی بہت سے وزراء ہیں غلام سرور خان صاحب بھی ہیں انہوں نے بھی اس پر سوالات اٹھائے ہیں کہ جو نون الیکٹڈ لوگ ہیں وہ ہاوی ہیں الیکٹڈ لوگوں پر تو کیا یہ شکایات جو ہیں گاہے بگاہے مختلف وزراء کی جانب سے جو آتی رہتی ہیں کیا آپ کی بھی observation یہ ہے کہ نون الیکٹڈ لوگوں کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے الیکٹڈ لوگوں کے اوپر نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر اس شخص کو فوقیت دی جاتی ہے جو کہ deliver کر سکے جو کہ perform کر سکے اور جو بھی اس کی ذمہ داری ہے اسے وہ اچھی طرح سے نبوردازما ہو تو یہ کہنا اپنی جگہ پر اس کا ایک ریشنیل ضرور بنتا ہے لیکن یہ میں اگین یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر ایک کہیں کہ جی سب اچھا ہے سب اچھا ہے جو کہ ماضی کی حکومتوں میں ہمارے اکثر رولرز تھے جو کہ اختلاف کو پسند ہی نہیں کرتے تھے وہ بالکل اس کو ایک سیاسی اس میں oblivion میں ڈال لیتے تھے لیکن جو پرمیسر کے ساتھ یہ اس قسم کی اوپن باتیں ہوتی ہیں this shows that he is open وہ سنتے ہیں باتیں اور کون جو ہے تو اور ایسا لیڈر ہے جو کہ اس طرح کے پارٹی میں اور کیبنٹ میں دیکھیں ہمیشہ کھل کے بات ہوتی ہے میں نے تو اب یہ میری چوتھی کیبنٹ میٹنگ تھی میں چونکہ نہیں آیا ہوں میں نے تو یہ دیکھا کہ میں بلکہ حران ہوتا ہوں ایک جو ہوا بنائے ہوا تھا پچھلے قرآنوں کو دیکھ کے کہ جی ہر ایک ایسے بیٹھا ہوا ہے جس طرح کے وہ بلکل خادم بیٹھے ہوئے ہیں اور سر نیچہ کر کے اس میں تو کوئی شک بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے پہلے کیبنٹ میں کسی کے جورت نہیں ہوتی تھی کہ اپنے لیڈر کے سامنے جو ہے نا وہ بات بھی کر سکے اور کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر سکے لیکن جو میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جس طریقے سے نون الیکٹڈ لوگ آگے آرہے ہیں یا الیکٹڈ لوگ جو ان پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں اس سے ثابت یہ ہوتا ہے یا تاثر یہ اُبھرتا ہے کہ الیکٹڈ لوگ ڈیلیور نہیں کر پائے جس کی وجہ سے نون الیکٹڈ لوگ آگے آگے ہیں دیکھیں the truth lies somewhere in between بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں یہ تو نیچرل ہے کہ جو لوگ الیکٹڈ ہیں اب یہاں تک چھوڑیں آپ الیکٹڈ کی بات کرتے ہیں اب ہم سینیٹرز ہیں نیچرل اسیمبلی کہ جو میمبران ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں and maybe to certain access they have a reason وہ کہتے ہیں کہ جی جو سینیٹرز ہیں وہ تو انڈریکٹلی الیکٹ ہوتے ہیں اب جو سینیٹرز ہیں وہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو الیکٹ ہوئے ہیں اسی طرح جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں اگر اب میں شامل کرنوں اپنے آپ کو بھی تو وہ پھر جو نون الیکٹڈ ہیں ان کو ذرا وہ تھوڑی suspicion کے ساتھ دیکھتے ہیں because یہ الیکٹ ہونا پبلک کا ایک نمائندہ ہونا ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی ایک moral اور ایک political ایک power ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس پہ کچھ لوگ اتراتے بھی ہیں and rightly so because public representative آپ دیکھیں ہماری جو اس پہ بڑا ایک شور ہوا جب ہماری جو ایک female MAA ہے تو وہ ایک لیکٹ ہو کے آئی ہیں وہ شیز نوٹا شیز نوٹا آن ڈیزرزیرے سیر تو بڑی ریسپیکٹ ہے میرے دل میں لوگوں کے دل میں جو کہ اس چیز کو ویلیو کرتے ہیں کہ جی دیکھیں الیکٹ ہوگا ان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے because وہ true representative ہیں تو اس لیے ان کی ذرا ایک moral strength ایک پولٹیکل سرنھتا ہوتی ہے وہ زیادہ strong ہوتی ہے ان لوگوں کے بجائے اچھا ایک اور چیز فواد چودی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جانگیر ترین نے اسد عمر کو وزارت خزانہ سے فارغ کیا اسد عمر آئے انہوں نے جانگیر ترین کو فارغ کر دیا اب کل سے یہ انٹرویو چل رہا ہے شاہ محمود قریشی اسد عمر جانگیر ترین ان کے اختلافات کس نے کس کو ہٹایا کس نے کس کو لگوایا کون آیا کون چلا گیا لیکن اس سارے جب سے یہ اس پر ڈیبیٹ چل رہی ہے کسی کی طرف سے کوئی تردید نہیں آئی ہے نہ جانگیر ترین صاحب کی طرف سے نہ اسد عمر صاحب کی طرف سے کہ بھئی میرے پر جو الزام لگایا فواد چودری صاحب نے کیسے یہ الزام لگا دیا تو اس کا مطلب پھر کیا ہم لوگ سمجھیں کہ یہ سب باتیں درست ہیں جو فواد چودری صاحب نے کی ہے کہ کس نے کس کو نکلوایا کس نے کس کی جگہ لے لیا آکے دیکھیں یہ بات میں یہی کرنا چاہتا ہوں کہ جو فواد چودری نے جو باتیں کی ہیں یہ کوئی نئی باتیں تو نہیں ہیں یہ تو کسہ پارینہ ہے مطلب ہے کہ اس بات کی تو یہ تو ہسٹری کا جس طرح جب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آٹ آف کانٹیکسٹ ہے تو اس میں اس بات میں وزن ہے کہ یہ باتیں تو بہت پرانی ہو چکی ہیں اس پہ تو آپ پرانے پچھلے تین سال پہلے چار سال پہلے کی بھی اخبار دیکھیں تو اس پہ کومنٹس ہوتے رہے ہیں لیکن فیٹ کیا ہے وزیراعظم نے آج ان پرویو کے بارے میں وزیراعظم کی کیا رائے تھی کہ آہندہ اس طرح کی بیانات نہ دیا جائیں پارٹی معاملات کو باہر نہ لے جائے جائے ایکزیکلی یہ بات تو انہوں نے کیا اور بڑے انہوں نے اس طریقے سے جس طرح کے ایک لیڈر کا وہ ہوتا ہے انہوں نے بڑے تحمل اور بڑے اس کے ساتھ دوروائی سے ایک بات میں آپ کو کلیر کروں جی دیکھیں ادھر کتنے بھی لوگوں کے نام سے کرو جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا یہ سارے جو ہیں تو پرائم منسٹر عمران خان is the leader وہ جو بات کرتے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں وہ اس پہ پوری پارٹی جو ہے تو لبیک کہتی ہے لیکن یہ اتنی سیریس بات ہماری پارٹی میں نہیں ہے ہمارے لیے اس لیے ہے کہ فواد چودری صاحب کے ان باتوں کے بعد یہ لگا کہ جو ایک بات ہوتی ہے نا ہے right man for the right job کہ وزیراعظم صاحب نے بندے کی اہلیت کے حساب سے جو اس کو عدہ دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا فواد چودری صاحب کی باتوں سے تاثر اوبرا اور یہ تاثر اوبرا کہ واقعی کبزور لوگ لگائیں وزیراعظم صاحب نے ایک اچھی ٹیم سیلیکٹ نہیں کر سکے تو یہ ہمارے لیے دہرانگی کی بات ہے نا موسیقی